بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کٹنگ کرنا بتایا تھا باڈی کے بارے میں ابھی میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بتاتا ہوں کہ میں اس کی سٹیچنگ کیسے کرتا ہوں ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ فرونٹ ہے یہ بیک ہے اس کا وہ اسطر ہے اس کو لائدہ کار لیتے ہیں اس کو بھی سب سے پہلے ہم نے یہ کینوز ہے موٹا کپڑا اس کو ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر یہ لازمی تھوڑا سا کٹیں گے آدھے انچ کی پٹی آدھے انچ کی پٹی کٹیں گے تو یہ ذرا صحیح بیٹھے گا موٹا کٹیں گے اوربا کٹیں گے میں نے کٹیں گے ستر "... بیٹھے گوicles یہ فرنٹ کی ہے یہ کسی طرح سے بیک بھی نکال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ بیک ہے بیک میں یہاں پر ہم نے جالی لگانی ہے اور یہاں پر ہم نے وہ لپس لگانی ہے اگر دیکھیں گے کیسا خوبصورت لگتا ہے تو اس حساب سے اس کو بنائیں گے اس کو یعنی اس طرح سے لگا دینا ہے ٹائم بچانے کے لیے میں یہ پریس نہیں کر رہا ہوں ابھی میں ڈائریکٹ ڈاٹ ڈالوں گا اور یہ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے اتنا تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ابھی میں آپ کو ڈاٹ ڈالنا بتاتا ہوں کہ میں ڈاٹ کیسے ڈالتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھیں اس کو ابھی میں آپ کو ڈاٹ ڈالنا بتاتا ہوں کہ میں ڈاٹ کیسے ڈالتا ہوں اس کے اوپر یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے کچھ لوگ ایسے پکڑ کے تو ایسے کر کے ایسے سیدھی ڈال دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو میں ڈاٹ ڈالتا ہوں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے پہلے میں اس کو ایک سٹیچ لگا دوں میں آپ کو ایک پیس کی ڈاٹ ڈال کے لکھاتا ہوں بعد میں وقت کو بچانا بھی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی یہ ادھر تھوڑا سا راؤنڈ ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ایسے گول ہے ایسے ہی ہونا چاہیے یہاں پر تو میں نے نشان سیدھا لگایا ہے تو اس لیے ایسے سیدھا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایسے کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے گول کرنا ہے یہ بلکل ایسے سٹریٹ ہوگی جیسے یہ ہے یہ بھی ایسے ہی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا راؤنڈ ہے بلکل ایسے ہی اس کو ڈالنا ہے ڈارٹ میں ابھی آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں یہ ہے دیکھیں جب آپ لوگ یہاں آئیں گے تو یہ ایسے دوسرا یہ والا ڈارٹ جو ہے دیکھیں یہ سیدھا بلکل نہیں ہے ایسے راؤنڈ ہے کیونکہ جب اس کے نیچے پیڈ رکھیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا بلکل برابر ہو جائے گا اور یہ ڈارٹ بھی میں آپ کو بتانا بتا دوں تھوڑا سا سکھا دوں یہ جو ڈارٹ ہے یہ والی یہاں سے تھوڑا سا ایسے اندر کو جائے گی اس کو ایسے کرتے ہیں یہ ایسے سٹریٹ ہے لیکن ہم نے اس کو سٹریٹ نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ تو میں نے مارکنگ کی تھی اس کی جلدی جلدی میں تو اس لیے ایسا ہو گیا اس کو ایسے اندر جا کے یہ دیکھیں اس کا یہ طریقہ کار ہے جب آپ اس کے نیچے رکھیں گے پیڈ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ ڈارٹ جو ہے بلکل صحیح ڈالی گئی ہے یہ ابھی یہ دوسری اس کو ڈالتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک ڈارٹ ڈال کے دکھا دوں میں آپ کو یہ کہا اور اس کے بعد میں اس کو پریس کی طرف لے جاؤں گا یہ دیکھ یہ والا یہ ہے اس کا طریقہ کار اس کا یہ ہے یہ ابھی جب میں پریس کروں گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا زبردست طریقہ ہے یہ یہ دیکھیں ویسے ہی جو میں نے نشان لگایا تھا ویسے ہی میں نے اس کو ڈارٹ بھی ڈالی ہے یہ بیک کی ڈارٹ ہے بیک کی ڈارٹ بلکل سیری ڈالنی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ بیک کی ڈارٹ کا طریقہ ہے اس کا بلکل سیدھا ڈالنا ہے اس کو کوئی ایسے راؤنڈ نہیں دینا کوئی کچھ نہیں کرنا ہے ایسے سیدھا ڈالنا ہے میں نے اس کو ابھی پریس کر لیا ہے ابھی میں آپ کو اس کو سیٹ کرنا بتاتا ہوں یہ یہ میں پیڈ ہیں چیسٹ پیڈ اس کو یہ دیکھیں یہ معلوم نہیں یہاں سے ملتے ہیں یا نہیں لیکن میں اپنے ساتھ باہر سے تھوڑے سے لایا تھا کوئی کام کرنے کے لئے تو چلو یہ دیکھیں یہ ہے اب جو ہم نے پریس کیا ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ ہم نے اس کو پریس کر لیا یہ دیکھیں اس کو ہاتھ لگانے سے ہی اس کا جو اٹھاؤ ہے وہ آٹومیٹک آ رہا ہے خود بخود ہی یہ دیکھیں یہ یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح اگر آپ باڈی بنائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا کسٹمر بہن بیٹی بھائی جو لوگ بنوائیں گے آپ سے یہ تو انشاءاللہ جب یہ گاؤن ان کی باڈی کے اوپر جائے گا تو گاؤن ان کی باڈی میں ایسے فکس ہو جائے گا تو وہ گاؤن ہلے گا نہیں ادھر سے یہ طریقہ کار جو ہے یہ بہت زبرداست ہے ابھی میں آپ کو اس کو ادھر اوپر جالی لگانی ہے نیٹ تو ٹرانسپیرنٹ ابھی میں وہ میں ابھی آپ کو کاٹنا ادھر ہی بتاؤں گا ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو تو اس کو میں ہٹا رہا ہوں تو میں جتنی دیر تک نیٹ کو پریس وغیرہ مار لوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے یہ جو نیٹ ہے یہ یہ ہے سکن کلر کی جو لگائیں گے اوپر تاکہ اوپر یہ ہاف نظر آئے اور اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی کام وغیرہ کرنا ہو تو ہم وہ بھی کار سکیں جیسے موتی وغیرہ لگانے ہیں یا کچھ بھی کرنا ہو تو ہم کار سکیں یہ میں ڈبل لگا رہا ہوں اس کو کیونکہ ڈریس میں جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اسی لیے جالی جو ہے اوپر وہ ہم ڈبل لگائیں گے ابھی اس کو کٹنگ کریں گے تو میں آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کا اس کو ایسے اوپر رکھ کر یہ بنا کے اوپر رکھنا ہے اس کو ایسے اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے ادھر ادھر سے چاروں طرف سے یہ آرم ہول اندازے سے میں کٹتا ہوں بعد میں مجھے چھوٹا بڑا اگر کرنا ہوتا ہے تو میں کر لیتا ہوں اس کو وہ کوئی ایشو نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ہی میں آپ کو کٹ کے دکھا دوں میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا تو یہ بھی میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں راؤنڈ کی یہ اس کا ہے ابھی اس کو ہٹا دیں گے ابھی اس کو یہاں رکھیں گے ابھی یہ ایسے پورا کار کے ابھی اس کو آدھا انچ ایک انچ زیادہ کا کٹیں گے ایک انچ یاد رکھیں کیونکہ اس کا مارجن بھی ہے اس میں یہ لگانے سے پہلے یہ تو ہم نے فرنٹ کاٹ دیا اس کا ٹھیک ہے یہ لگانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بوننگ لگانا سکھاؤں گا بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ بوننگ کیسے لگاتے ہیں یہ فرنٹ ہو گیا اور یہ بھی بیک بھی کاٹتے ہیں اس کو بیک بھی میں نے بننا کے رکھی ہے وہ بھی کاٹتے ہیں ویسے ہی ڈبل پیس کار نکالنے ہیں بیک کے بھی یہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ اگر میری انسٹرکشن کو فالو کریں گے جیسے میں کام کرتا ہوں آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کا کرم ہے میں کتنے ابھی صبح صبح بھی مجھے ایک میسے جایا سعودی عرب سے تو میڈم بول رہی تھی کہ آپ جتنی تنخواہ مرضی لے لو میرے ساتھ کام کرو میں نے تو انکار کار دیا میں نے بولا بھئی میں تو ابھی نہیں آ سکتا تو کبھی اگر جانا ہوا تو میں آپ کو کال کروں گا میں میں نے تو ایسا بول دیا ہے اس کو اللہ مالک ہے اللہ تعالی روزی دینے والا ہے بچوں کے ساتھ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی بھی اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور الحمدللہ بھی آرڈر بھی آ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالی کا بہت کرم ہو گیا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں پر بیٹھ کے بھی پاکستان میں بیٹھ کے بھی کوئی آرڈر ملے گا لیکن اللہ تعالی بڑا غفور و رحیم ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور شکر الحمدللہ تھوڑا بہت آ رہا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا سب کو مطمئن کریں اچھا کام کر کے دیں تاکہ ایک اچھا نام ہو یہ ہے یہ ہم نے بیک بھی کاٹ لی اس کی یہ فرنٹ ہے اور وہ بیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس کا ابھی میں آپ کو بوننگ بتاتا ہوں کہ بوننگ کیسے لگاتے ہیں تو یہ بوننگ ہے جو میں پہلے آپ کو ایک شورٹ سی ویڈیو میں اس کا تعرف بھی کرا چکا ہوں یہ میں اس کو دیکھیں یہ سائز ہے اس کا ایک دو بیک میں لگیں گے دو فرنٹ میں لگیں گے اس کا بنانا بہت اہم بات ہوتی ہے کہ یہ بناتے کیسے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانا یہ دیکھیں یہ بیک ہے اس کی دیکھیں یہ چار پیس ہو گئے اس کے یہ اس کا سائز ہے آٹھ ایم ایم آٹھ ایم ایم سائز ہے اس کا ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میں ابھی آپ کو وہ بتاتا ہوں یہ سائز پہ کرتے ہیں اس کو یہ ایکسٹرا ہے اس کو پھینگ دیتے ہیں یہ کپڑا ہے اس کو ہم نے ریب کاٹنا ہے ایسے ایسے نکالنا ہے یہ طریقہ ہے اس کا یہ بلکل ریب آ جائے گا تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو بان کے اوپر چڑھاتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دو چھوٹی پیس کا یہ در سے نکل آئے گا اور ایک بڑی پیس کا بھی یہ ایک بڑے پیس کا بھی آ گیا اس میں سے چار پیس ہم نے نکال لینے اس کے اس کے بعد میں آپ کو ڈوری بتانا سکھاؤں گا یہ سب چیزیں ہیستہ ہیستہ میں کٹنگ میں جو ویڈیو کو میں ایڈٹ نہیں کروں گا ایسی پوری کی پوری ڈال دوں گا آپ نے تسلی سے دیکھنا ہے یہ ہو گئے چار پیس اس کے ٹھیک ہے اب یہ جو باقی پیس ہے اس میں سے ہم ڈوری نکالیں گے جو بیک میں ڈوری لگانی ہے ہم نے وہ نکالیں گے اور لوپ لگائیں گے لوپ جس میں سے ڈوری گزرے گی وہ بھی ایک اچھی قسم کا مطلب ڈریس میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی کام از کم تین انچ دھائی انچ ہونا چاہیے اس کو یہ دیکھ لیں ہم نے بنانا ہے اس کو آدھا انچ پہ لگائیں گے سٹیچ تو باقی یہ اندر فولد ہو جائے گا تھوڑا سا کٹیں گے بھی صحیح اس کو کام از کم ڈھائی میٹر ہونی چاہیے ڈوری ڈوری لمبی ہوگی تو ہی یہ ایک بہترین لک دے گا ڈریس جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو سب آپ یاد کریں گے ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا میں نے اپنے بیٹے کو پاسوارڈ اگرہ لکھ کے دے دیا ہے میں نے اس کو کہہ دیا ہے یار میرا جو چینل ہے میرے جانے کے بعد بھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے اس کو ایسے ہی چلتے رہنے دینا ہے کبھی کبھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو یوٹیوب کی طرف سے یا گوگل کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ اگر آپ لوگ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو یہ جو ہے بند ہو جاتے ہیں چینل یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ پانچ پیس میں نے کٹے ہیں یہ تقریباً آئیں گے یہ جتنا بڑا بنے گا لیکن بعد میں اس کو ہم نے کٹ دینا ہے اب میں اس کو بتانے کا ادھری سے آپ کو اسٹیچنگ کا اس کا بتاتا ہوں یہ ہے اس کو آدھا انچ آدھا انچ یہ ڈوری ہم نے آدھا انچ رکھنی ہے جو لمبی ڈوری بیک میں ہوگی جو وہ ہم نے آدھا انچ رکھنی ہے اس کو آدھا انچ سب کو جوڑ کر آدھا انچ کے اوپر سب کو اسٹیچ لگا دینی ہے ایک لمبی سی بعد میں آدھا انچ ادھر سے ایکسٹرا رکھ کے تو اس کو باقی یہ کٹ دینا ہے بعد میں اس کو پلٹی کار دینا ہے پوری کو جب وہ پلٹی کریں گے تو جب پریس ماریں گے تو آدھا انچ اس کے اندر آ جائے گا تو یہ تھوڑا موٹی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ موٹی ہو جائے گی تو یہ بہت زبردست کسن کا ایک لک دیتی ہے یہ تو یہ ہو گیا تو دوسرا اس کو یہ جو ہم نے بوننگ ہے اس کو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اسٹیچ کر کے نہیں بتا سکتا اس کو ایسے چیک کر لینا ہے ایسے بونن کو بعد میں ادھر سے آپ نے اتنی ہی اسٹیچ کرنی ہے اس کو اتنی ہی اسٹیچ کرنی ہے پوری چاروں کے چاروں پیس کو بعد میں اس کو تھوڑا سا ایسے دو سوٹ اس کے ساتھ اس کو باقی کپیس کٹ لینا ہے اور اس کو پلٹی کر لینا ہے پلٹی کر کے تو بعد میں اس کو اس کے اندر ایسے گسا دینا ہے ایسے ڈال دینا ہے ایسے اس کے اندر آ جائے گا ایسے یہ اس کے اندر آ جائے گی بون بعد میں اس کو اس کے اوپر لگاتے ہیں ابھی میں بناتا ہوں بنانے کی ویڈیو میں آپ نہیں دکھا سکوں گا کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جائے گی تو پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے یہ میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے پٹی کو یہ بیک میں جو وہ ڈالنا ہے ڈوری یہ دیکھیں آدھا انچ ہے اب میں اس کے برابر کٹتا ہوں یہ آدھا انچ اتنا آپ نے کٹ دینا ہے اس کو پھر اس کو پلٹی کر دینا ہے پلٹی کر کے پریس مارنی ہے یہ تو اس کے متعلق ہو گیا یہی میں آپ کو ابھی کٹ کر کے دکھاتا ہوں بوننگ کا تاکہ میں ویڈیو کو شورٹ سے شورٹ کر سکے یہ بوننگ کے لیے ہے اس کو ہم اس کو پیسے ساتھ ساتھ کٹ دیں گے تو یہ میں نے دھا کا بھی تیار رکھا ہے ایسے اس کو یہ پیسے ساتھ کٹ دیں گے پلٹی ہو جائے گی ہے یہ پلٹی ہو گئے سوئی کو رکھتے ہیں سیڈ پر ابھی آپ کو میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایک بڑی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ایسے یہ آسانی سے اس میں چلی جائے گی اب آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ اس کو پکڑ لے گی یہ ایسے یہ اس کا طریقہ کار ہے بوننگ ابھی میں آپ کو لگانا بھی اس کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ باقی نہ رہے یہ میں نے اس کو کھر لیا ہے تو اسٹریچنگ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کیسے کھر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ سمجھا دوں تھوڑا سا یہ جو ہے اس کو یہ اسٹریچ کے اوپر ڈاٹ کے اوپر ایسے ایسے کارنر کی سٹریچ کرنی ہے اتنے تک پھر یہاں سے واپس اس کارنر پہ آ جانا ہے ایسے ہی ایک ادھر سے لگا لینا ہے ایک ادھر سے سینٹر میں اور کہیں نہیں لگانے کی ضرورت ہے لگاتے ہیں لیکن دو کافی ہیں یہ اس کے لئے اور بیک میں بھی یہ ڈاٹ ہے میں نے چونکہ اس کو تھوڑا سا ڈیزائن چینج کرنا ہے اس کا اس کو میں نے ایسے کٹ دینا ہے تو لہٰذا یہاں نہیں لگے گی ڈاٹ کے اوپر نہیں لگے گی یہ تھوڑا ڈاٹ سے ہٹ کے لگے گی ایسے ڈاٹ سے ہٹ کے لگائیں گے تو یہ مجھے ایدھر لوپ وغیرہ لگانے ہیں تو اس کو میں نے اس کے کٹنا ہے ایسے تو یہ ایدھر ہی لگے گی یہ اس کا طریقہ کار ہے اور یہ بھی میں نے پلٹی کر لی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے پلٹی کر لی ہے یہ آدھا انچ دوری جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ میں نے اس کو فولڈ بھی کار لیا ہے سارا کچھ کار لیا ہے ابھی اس کے لوپ بناتے ہیں بعد میں اس کو لگائیں گے اس کے اوپر یہ بیک میں لوپ لگانے کے لیے ابھی میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں بیک میں تھوڑے سے تو یہاں لگائیں گے لیکن تھوڑے سے پیچھے سرکل میں لگائیں گے آٹھ انچ سات انچ تک سرکل میں لگے گا اصل میں میں یہ اس لیے یہاں پر لگا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے پاس کوئی قریب بڑی میٹیریل کی دکان نہیں ہے جس سے میں بڑے سائز کا زپر لے کے اس کو مکمل کور کرتا تو اس لیے میں یہ اس کو بنا رہا ہوں اور یہ ایک نئی چیز بھی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اس کا ایک انچ ادھر کمر میں رکھنا ہے اس کو ایک انچ تقریبا پانچ انچ تک یہاں ہونے چاہیے ڈھائی انچ پانچ انچ اتنا اس کا وائع ہوگا پانچ انچ تک اتنا ہوگا یہ جب یہ لگائیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست لگے گا اس کو کار دینا ہے یہ ہے یہ اس کا نیچے مارجن ہے اس کے بعد ہم نے ایک ایک انچ پہ اس کو لگانا ہے اس کو آدھا انچ سٹچ کا یہ ایک انچ یہ ایک انچ یہ ایک یہ ایک اسی طرح ایک 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 دو تین چار پانچ چھے چھے لوپ چھے اور چھے بارہ لوپ یہاں پر لگیں گے نیچے بھی ہم نے لوپ ہی لگانے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا جب میں بیک اس کی بناؤں گا سرکل تو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر جو ہے یہ سیم کپڑے کہ یہاں پر ایک بون لگے گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اوپر سیدھی سیڈ سے لگے گی لیکن ایک یہ لگانے کے بعد لوپ لگانے کے بعد ایک بون یہاں بھی لگائیں گے تو ابھی میں اس کو لگاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے اوپر سے میں اس کو یہ نیٹ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سب ایک ہی جیسا دکھائی دے یہ لوپ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بنائی ہیں اس کو جیسے بناتے ہیں آپ لوگوں تو بتانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی کاٹ لینے ہیں یہ ابھی میں آپ کو اس کی جو بون ہے وہ میں لگانا بتا رہا ہوں ابھی میں تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کو یہ بون یاد رکھیں آپ یہ بون آدھا انچ نیچے ہونی چاہیے سٹیچ سے جتنا مارجن سٹیچ کا ہوگا اس سے نیچے ہونی چاہیے یعنی یہ یہاں پر ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا نیچے رکھیں گے آدھا انچ ایسے آدھا انچ مارجن بہت ہے آدھا انچ ہم اس کو نیچے رکھیں گے اوپر کیونکہ وہ آنا ہے اپنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آدھا انچ اسٹیچ کے لئے آئے گا ایسے پورا نہیں ڈاننا ہے آدھا انچ نیچے یہ ہے یہ ہے اس کا طریقہ کار یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ایسے ہی کپڑے کو یہ کھڑا کار لے دی ایسے ہی ایسے ہی بہت زبردست ہے یہ اب یہ ایک فرنٹ کی لگا کے دکھاتا ہوں تو اس کے بعد پھر اور اس کا کام کریں گے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کی لگا رہا ہوں ابھی میں فرنٹ کی بھی ایسی طرح ہی ہے یہ آدھا انچ ایسے چھوڑ دینا ہے اس کو یہاں سے یہ ہم نے ڈاٹ کے اوپر لگانی ہے یہ آدھا انچ چھوڑ کے یعنی بون جو ہو وہ آدھا انچ نیچے ہو اور جو کپڑا ہو وہ اوپر ہو یہ دیکھیں یہ اس ڈاٹ کے اوپر ہی ہم لگا رہے ہیں اس کو ذرا کھینچ لینا ہے کپڑے کو تھوڑا سا اگر کہیں نرم بھی ہوگا تو وہ پھر برابر ہو جائے گا نہیں تو یہ اتر جائے گا اس میں سے سٹیچ میں سے نکل جائے گا یہ بہت ہی زبردست قسم کی اس کے لکھ آتی ہے جب یہ بیٹھے گا اس کے اوپر تو اس کو سیدھا کر دینا ہے اس نے کپڑے کو سیدھا کر دینا ہے ایسے نیچے اس کے پیڑ آجے گا اوپر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ آپ کا کام بھی آ جائے گا اس کے اوپر یہ اس کا طریقہ کار ہے ابھی میں آپ کو لوپ لگانا بتاتا ہوں یہ لوپ کیسے لگاتے ہیں میں نے ایک ایک انج کا نشان لگا لیا ہے اس کو یہ آپ دکھانے کے لئے تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں اس کا یہ دیکھیں یوں کبھی نہیں لگانا ہے یہ طریقہ غلط ہے یوں ایسے کار کے لگا دیتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت نہیں خوبصورتی نہیں آتی ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ دیکھا ایسے ایسے سیدھا آنا ہے پورا ایک انج پہ ایسے یہ طریقہ ہے اس کا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے یہ میں بعض لوگ ایسے جلدی جلدی لگا دیتے ہیں بس وہ ایسے باریک باریک سے تو اس کی وہ والی خوبصورتی نہیں آتی تو یہ اس کا طریقہ ہے جو میں لگاتا ہوں میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں ایسے یعنی چوڑا دیکھنا چاہیے اس کو دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ منی لائننگ کے اوپر اس لئے لگا ہے کیونکہ یہاں ایسے کریں گے تو اس کی یہ شکل بنے گی یہ شکل بنے گی اس کی یہ اس کا طریقہ کار ہے ابھی میں دوسرا سیٹ کر لوں پھر میں آگے بتاتا ہوں یہ اوپر سے جالی لگا رہا ہوں اس کو ابھی نیٹ لگا رہا ہوں تو یہ تھوڑا سا اس کو کار دیا ہے بیک میں کیونکہ یہ کار نیٹ سے ہی یہ صحیح بنے گا اس کو اوپر یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں آئے گا یہاں پر جو ہم نے یہ لگانا ہے اپنا لوپ دوری لگے گی یہاں پر تو ابھی اس کو سٹیچ کرنا ہے نائلون تھریڈ سے تاکہ اس کا دھاگہ نظر نہیں آنا چاہیے کلر کا دھاگہ ہو تو اور اچھی بات ہے لیکن نائلون تھریڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے دھاگے کا کہ یہ کھینچ لیتا ہے اس سٹیچ کو تو یہ بڑھنے نہیں دیتا ہے یہ اس کا یہ فائدہ ہے یہ ہے یہ اپنا بون جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی جگہ پر لگانا ہی اس کو یہ میں اب یہ لگا کر دکھاتا ہوں پہلے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے بیک کے ساتھ اس کے بعد پھر یہ لگائیں گے کریں گے دیکھیں یہ کھاٹ دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا اس کا لک آئے گا ایسے تو اس کو یہاں پر ایسے سٹیچ کر دینا بس اور کچھ نہیں کرنا ابھی میں اس کو بنا کے دکھاتا ہوں تو اس کے بعد دیکھتے ہی کیا کرنا ہے پھر آگے بتاتا ہوں پھر میں آپ کو آگا آگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے کر کر اسی کے اوپر میں لگا رہا ہوں اٹھا جائے گا اس کو تو امید کرتا ہوں آپ کو اتنے تک سمجھا گیا ہوگا موسیقی